ام شند ایٹھت جولائی نائنٹین سیونٹی تری جیسے یہ گورنمنٹ بھی آج کل بچت کی سکیم بناتی ہے تو آل میٹی گورنمنٹ بھی اب سب بچوں کو آرڈر کرتی ہے کہ اب بچت کی سکیم بناو خرچے کو کم کرو خرچے کو فل سٹوپ لگاؤ ابھی تو دیتے رہو ابھی لینے کا کچھ رہا ہے کیا اگر رہا ہے تو اس سے صد ہوتا ہے کہ باپ نے پورا ورسہ دیا نہیں ہے لیکن باپ نے آپ کے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے وہ تو ایک سیکنڈ میں پورا ہی ورسہ دے لے دے رہے جو کچھ بھی لینے کا رہتا ہی نہیں جو کچھ لینے کا رہتا ہی نہیں تو ابھی بچت کرنی آوے گی نہ کی خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے بہت ایسے ہوتے ہیں جن کو جمع کرنا آتا ہی نہیں جمع کر ہی نہیں سکتے انہیں اور ہی خرچ کرتے کرتے کون سی عادت پڑ جاتی ہے ادھار لینے کی عادت پڑ جاتی ہے یہاں بھی جب اپنی شکتی خرچ کر دیتے ہو تب کہتے ہو فلانی دیدی دادی وہ باپ دادا کچھ دے دے ہوئے ادھار لے لیتے ہو پہلے سوچو کہ ہم کس کے بچے ہیں کس کے بچے ہیں آلمائیٹی باپ آلمائیٹی باپ کے اکوٹ خزانے کے مالک کے بالک ہے نشہ ہے نا ایک سریشت سنکلپ باپ کا بچوں کا اور ایک سریشت سنکلپ بچوں کا اور ہزار سریشت سنکلپ کا فل باپ دیتے ہیں ایک سریشت سنکلپ بچوں کا اور ہزار سریشت سنکلپ کا فل فل باپ دیتے ہیں ایک سریشت سنکلپ بچوں کا بلند آوات اویف تو مہا واقع ہے کل کی سنڈے کی مرلی کے بابا کے ایک سریشت سنکلپ بچوں کا اور ہزار سریشت سنکلپ کا فل باپ دادا دیتے ہیں ایسا مہا واقع کبھی سونا تھا اس کے پہلے کتنا پاورفول واقع ہے تو آج بابا کہہ رہے ہیں ایٹ جولائے نائنٹین سیونٹی تھری جیسے یہ گورنمنٹ بھی آج کال بچت کی سکیم بناتی ہے تو آلمائٹی گورنمنٹ بھی اب سب بچوں کو آرڈر کرتی ہے کیا آرڈر کرتی ہے یہ آلمائٹی گورنمنٹ کی آرڈر ہے کہ اب بچت کی سکیم بناو کھرچے کو فل سٹاپ لگاؤ ابھی تو دیرتے رہو ابھی لینے کا کچھ رہا ہے کیا اگر رہا ہے تو اس سے صدہ ہوتا ہے کہ باپ نے پورا ورسہ دیا نہیں ہے لیکن باپ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں تو کیا باپ کھلی ہو گیا ہے ویٹھل بھائی پر یہاں بابا کہہ رہے ہیں لیکن باپ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں پرنامدم پرنامدم پرنات پرنامدچتے پرناس پرنامادا اس کا گائن کیا ہے وہ سمپورن ہے اس سمپورن سے یدی سمپورن نکال لیا جائے اس سمپورن سے سمپورن نکال لیا جائے تو جو بچتا ہے وہ بھی کیسا ہے وہ بھی سمپور نہیں ہے وہ کبھی کھالی ہوتا ہی نہیں ہے وہ ساگر ہے اتھا ہے بے پناہ اگر رہا ہے تو اس سے صد ہوتا ہے کہ باپ نے پورا ورسہ دیا ہی نہیں لیکن باپ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے پرنتو وہ کبھی کھالی ہوتا ہی نہیں ہے وہاں تو ایک سیکنڈ میں پورا ہی ورسہ دے دیتے ہیں جو کچھ بھی لینے کا رہتا ہی نہیں تو ابھی بچت کرنی آوے گی کہ نہ کی خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے بہت ایسے ہوتے ہیں جن کو جمع کرنا آتا ہی نہیں جمع کر ہی نہیں سکتے انہیں اور ہی خرچ کرتے کرتے کونسی عادت پڑ جاتی ہے ایک ہے خرچ کرنے کی عادت ہے دوسری ہے ادھار لینے کی عادت تو دونوں ہی عادتیں کہاں لے جاتی ہے کہاں لے جاتی ہے عدالت میں ایک ادھار لینے کی عادت اور دوسری خرچ کرنے کی عادت ایک مانگنے کی عادت تو یہ ساری تینوں عادت کہاں لے جاتی ہے عدالت میں جہاں بھی جب اپنی شکتی خرچ کر دیتے ہو تب کہتے ہو فلانی دادی دیدی وہ باپ دادا کچھ دے دے ہوئے ادھار لے لیتے ہو پہلے سوچو کہ ہم کس کے بچے ہیں سوچو اور سمجھو کس کو سنڈے کی مرلی سوچو اور سمجھو منجوبین کس کو سوچو اور سمجھو جتنا باپ جانتا ہے وہ چیز تم نہیں جانتے وہ کونسی چیز ہے سوچو اور سمجھو وہ کونسی چیز ہے بھاگیا اپنے بھاگیا کو سوچو اور اپنے بھاگیا کو سمجھو جتنا تم اپنے بھاگیا کو جانتے ہو جتنا تم نہیں جانتے اتنا باپ جانتا ہے تو باپ جانتا ہے تم کتنے مہان ہو تم نہیں جانتے تم کتنے مہان ہو پہلے سوچو سوچو سوچنا مطلب سوچنا مطلب رکنا سوچنا مطلب ویچار کرنا سوچنا مطلب گہرائی میں جانا سوچنا مطلب سوچنا مطلب سوچتے رہنا سوچنا مطلب اس کے مہدو کو جاننا سوچنا ارثات سوچنا ارثات ویچار ساگر منتن کرنا سوچنا ارثات چنتن کرنا منن کرنا سوچنا ارثات پڑکنا لاؤ اور نقصان کو اچھی تارہ انیلیسز کرنا نرکشن کرنا سوچنا ارثات اس بات کی واسطوکتہ کیا ہے اس کو جاننا سوچنا ارثات اس کو ریوائز کرنا سوچنا ارثات ہو گیا اپنے آپ کو دیکھنا سوچنا ارثات اپنے آپ کو یاد دلانا سمرتی دلانا سمرتی سورو بننا سمیرن کرنا سوچنا ارثات دھارن کرنا مہا بھارت میں ادھارن ہے سمرت بننا مہا بھارت میں ادھارن ہے کہ گروہ درونا چاریہ جب سبھی کو پاٹ سکھا رہے تھے ایک ودھیارتی ایسا تھا سب سے ڈل سبھی ودھیارتیوں نے وہ پہلا پاٹ سیکھ لیا اور یاد کر لیا ریوائز کر لیا اور اگلے پاٹ کیلئے تیار ہے اگلا پاٹ بھی پڑھ رہے پرانتو ایک ودھیارتی ایسا تھا جس نے پہلا پاٹ ہی نہیں سیکھا یودشتی وہ اس کو بولا رہے تم نے پہلا پاٹ ہی کیوں نہیں سیکھا ابھی تک وہ کہتا ہے کہ پہلا پاٹ جب تک میں سمجھوں گا نہیں تب تک دوسرا پاٹ کیسے سیکھوں اور پہلا پاٹ تھا ستی کا اب ستی کو ہی میں نے سمجھا نہیں جب تک ستی کو دھارن ہی نہیں کیا جیون میں تب تک آگے کے جو پاٹ ہے وہ میں کیسے پڑھوں تو پہلی بار گرو کو بھی دھکا لگتا ہے کہ میں نے بھی تو نہیں پڑھا اور باقی سارے ودھیارتیوں نے پہلا پاٹ فرا پہلے پاٹ کے جتنے شلوک تھے سارے یاد کر لیے سب ریوائز کر لیے پرکشا کے لیے بھی ریڈی ہے پر یہ ودھیارتی ایسا تھا کہ جو ستی کا پاٹ ہی ابھی پڑھ رہا ہے جس میں ابھی پورا پڑھا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ پورا جب تک نہیں پڑھوں گا تب تک آگے کا پاٹ کیا پڑھوں انت میں گروہ کہتا ہے کہ تم ہی رائٹ ہو بس ایک تمہیں آگے کی پڑھنے کی جرورتی نہیں جب تم یہ پڑھ جاؤ گے اس ایک پاٹ میں باقی سب پاٹ آ جاتے ہیں وہ تو بعد میں پتا چلا اس کے لیے جب لاسٹ میں پروتہ روحن کرتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں تو سارے چاروں پانڈاؤ گر پڑھتے ہیں دروپادی بھی گر پڑھتی ہے ایک ہی رہتا ہے بس یودشتر اور اس کے ساتھ ایک کتہ بس یہ دونوں ہی اوپر جاتے ہیں کیونکہ وہ کتہ سب سے وفادار ہوتا ہے اتنا زیادہ وفادار کہ جتنے چار پانڈاؤ بھی وفادار نہیں ہوتے یودشتر کو بھی آشچری لگتا ہے باقی سارے گر گئے یہ ایک ہی نہیں گرہ یہ ایک ہی ستے کا اور اسے ستے کا پرتیق بتایا گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے اور لاسٹ میں دکھایا ہے سورگ کے دوار پر یودشتر اور کتہ کھڑا ہوا ہے سورگ کے دیوتا کہتے ہیں تم آ سکتے ہیں ڈاکس آر نوٹ آلاؤڈ ہمارے سورگ میں کوئی بھی کتہ آلاؤڈ نہیں ہے اس کے لیے کتے کو واپس کرو تم آ جاؤ سورگ میں وہ کہتا ہے بلکل نہیں یا تو کتہ اور میں آئیں گے یا تو کوئی بھی نہیں آئے گا دیکھ لو کیونکہ اس کتے نے مجھے جیون بھر ساتھ دیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دکھایا ہے کہ کتہ پرنیت ہو جاتا ہے شریف کرشنا کے روپ میں کھڑا وہ کرشنا ہی ہوتا ہے اس کی پرکشا کے لیے اور اس کو سورگ میں ستھان ملتا ہے تو سوچو اور سمجھو سوچنا ارثات رکنا سوچنا ارثات سمجھنا سوچنا ارثات جاگردی سوچنا ارثات جاگرن اٹھنا جاگردی لانا شبد نہیں کیول جاگرن ہے بابا کیول بھاشن نہیں کر رہے بابا کس لیے آئے ہے جگانے کے لیے گیان سنانے کے لیے بھی نہیں جگانے کے لیے کیونکہ گیان تو آتما میں پہلے سے ہے ڈھکا ہے بس کیا کرنے آئے اس کو اگھاڑنے آئے ہیں ریویلیشن اس کو باہر کرنے دکھانے آئے ہیں تو دو آدت ہے پہلے سوچو کی ہم کس کے بچے کل کی مرلی سے ہم کس کے بچے کل کی ساکار مرلی ہم کس کے بچے سونار کے بچے کیا کرنے آیا ہے یہ سونار آتما میں کس کی خواہے لوہا اور تامبے لوہا اور تامبہ نکالنے آیا ہے نکل گیا کیا کرنے آیا ہے سونار بن کر آیا ہے اور کیا بن کر آیا ہے سوزامہ کا دوست سوزامہ کا دوست تو بن کر آیا ہے اور کیا بن کر آیا ہے کل کا پوچھ رہے ہیں اکھوٹ کھزانے کے مالک کے بالک ہو کون ہو جو اکھوٹ کھزانے کا مالک ہے اس کے تم بالک ہو نشہ ہے نا ایسا نشہ ہے ہے کیا ہاں کتنا ہے بہت ہے تو بابا آج کیا کہہ رہے ہیں بچت کی سکین بناو کون سی بچت کریں گے دی سویٹ ٹیم اتنی چیزیں بچت کرنے کے لئے اس کی بجت سکین کس کس کی بچت کرنی ہے گیارہ چیزیں ہیں یہاں پر تو پیچھے سے چالو کرتے ہیں کیسا سامنے سے چالو کرنا ہے بارہ بارہ تو بارہ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ٹی ٹی ارثہ ٹائم کس کی بچت کرنی ہے سمیں کی سمیں بہت امولی ہے سمیں ایسے ہی ویرث نہیں گوانا ہے سنسار کی باتیں سنسار کی چرچہ یہاں وہاں کی باتیں یہاں وہاں کی چرچہ موسم میں کیا ہو رہا ہے راج نیتی میں کیا ہو رہا ہے کس نے کیا کہا اس پارٹی نے کیا کہا اس کے پرتیوتر میں دوسری پارٹی اب کیا کہے گی سمیں ٹی بل ٹاک یہاں وہاں کی باتیں سمیں بہت امولی ہے تو سب سے پہلا ٹی ٹائم کی بچت کرنی ہے اپنی ٹائم کی بچت بچت سکیم بنانی ہے ٹائم کہا what are the ٹائم ویسٹرز میرے ٹائم ویسٹرز کون کون ہیں کوئی ویکتی ہے اگر کوئی ویکتی ہے تو نکلیش بھائی اس کا کیا کروگے ایک ویکتی ہے جو ہمیشہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ کا اس کا کیا کروگے شبہ نہ رکھ دیں گا تو آ رہا ہے گا بولے گا یہی میرا ہیتشن تک ہے یہی ہے میرا ہیتشی یہی مجھے سننے والا ہے یہی میرا ویل ویشہ ہے میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا اب بولو اس کو کس کام میں لگاؤ گی جو اس کو پسند ہے اس کو پسند ہے واہیات باتوں کی چرچہ کونسی یکتی رچیں گے میرے ٹائم نہیں ایسا بولیں گے اور ہمارے پاس اگر ٹائم ہے وہ دیکھ رہا ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کی جوٹی آواز اس کو پتا ہے کس میں لگا دے اس کو وہ ساتھ ساتھ چلے گا سنتے ہوئے بھی نہیں سننا پر سنتے رہنا ایک گھنٹہ سنا ہے تو اچھا ایک بار سن لو بھلے گھنٹہ جائے پر اگلی بار کیلئے اچھا رہے گا ایسے ہاں تو خود ہی بیزی ہو جائے خود ہی انٹریسٹ کم کر دے اندر سے ان باتوں کیلئے ویراغ چاہیے یادی ہمیں انٹریسٹ ہے ان باتوں میں وہ کچھ کہہ رہا ہے اور ہم نے ایک پرشن پوچھ دیا اور کیا ہوا تو بس پھر گئے اس کا مطلب انٹریسٹ ہے وہ آ رہا ہے اس کا ایک کارن تو یہی ہے کہ تم نے کبھی نہ کبھی انٹریسٹ دکھایا ہے دھیرے دھیرے انٹریسٹ دکھانا کم کر دو ہمارے کچھ بے سواد کی چیزیں ہیں ہمارا انٹریسٹ ہی نہیں جو چیزوں میں تو کوئی کیوں سنائے گا جس کو پولٹک میں بہت انٹریسٹ ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو بہت سنائے آپ نے کچھ دکھایا کچھ جیسے کن کرتب سے بھی موڑ تو وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس اگلی بار وہ چلا جائے گا سن کے پاس نے پوچھ دیا اچھا ایسا کہا پچھلی بار بھی اس نے ایسا کہا تھا تو اس نے ایسا کہا تھا تو پھر بات بڑھے گی تو no interest in the west west میں کوئی بھی interest نہ ہو پہلا h بات میں next e e سے energy energy میں 3 thought energy intellect energy intellectual energy اور physical energy مانسک سنکلپ سنکلپ ہمارے ویسٹ نہ جائے شاریرک شکتی ویسٹ نہ جائے اور بہت دھک شکتی ویسٹ نہ جائے سنکلپوں کی بچت energy میں 3 ہم لے رہے پہلے سنکلپ دوسرا گuddھی اور تیسرا شریر شریر کی energy ویسٹ کیسے کرتے خود کو تھکا دیتے ویسٹ کی چیزیں کرنے میں ویسٹ کی یہاں وہاں جانے میں جہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں پرن تو جائیں گے تھکائیں گے اور اس کے بعد میں گیان یوگ کے لئے ارجہ نہیں ہاں مطلب جہاں جرورت نہیں وہاں پر بھی تھکا دینا خود کو آگے آگے کرنا میں کرتا ہوں تم کو بھیج رہے تم جاؤ بھر بھر رکے ہوئے خود کو جبردستی تھکا شریر کو تھکا دینا اتنا تھکا دینا کیونکہ گیان اور یوگ کے لئے شریر بھی چست چاہیے اگر تھکا ہوا شریر ہے تو کیسے گیان یوگ کرے گا کیسے چنتن کرے پڑھائی کرنی ہے یہاں تو پڑھائی ہے تو بہت دھک شکتی ویرث کی چیزوں میں بدھی لگانا جہاں پر بدھی خرچ ویرث کی چیزوں میں سنکل چلانا جس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں پر سوچتے رہنا اس کے مائنڈ یور اپنے کام سے کام رکھو دوسروں کا کیا ہوگا دوسرے کیا کریں گے اس سے تم کو کیا کرنا ہے اس کا گیان یوگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تم اپنا گیان یوگ دیکھو تو energy s speech h کا last s speech s مطلب speech speech ارثات بول بول ارثات بول بھاشن شبد سمبھاشن جو ہم بول رہے ہیں بولتے جارے بولتے جارے بولتے جارے بولتے جارے ہاں ٹھیک ہے گیان یوگ کا بولنا وہ الگ چیز ہے پرانت ویار تھکے بول اس کی بچت کی سکیم بنانی ہے کون سی ایسی جگہ ہے کون سی ایسی پریستی ہے یا کون سی ایسا ویکٹی ہے جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں یا ایسا کوئی ویکٹی ہے جو آتے ہی ہمارا بولنا رکھتا ہی نہیں بہت سنانا ہے اس کو اتنا سنانا ہے کہ بات مت پوچھو ایک سال کے بعد ملا ہے تو ہم بہت سنانا چاہتے پرانت یہ سنانے سے کیا ہونے رہے کیا کون سنتا ہے ہم سوچتے ہم جو بول رہے سب سن رہے پر ہر ایک اپنے اپنے ویچاروں میں خویا رہتا ہے جب ہم بول بھی رہے ہوتے ہے تو سامنا والے وقتی جو سوچ رہا ہوتا ہے جیسے دو لوگ بات کر رہے تو ایک بول رہا دوسرا سن رہا سن مجھے کیا بول رہا ہے سن سن رہا 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 ہوں اور یہ سن رہا ہے پر سامنے والا یہ اندر پلاننگ کر رہا ہے یہ ختم ہوگا اس کا مجھے کیا بول رہا دونوں ہی برم برم میں یہ برم میں ہوں کی میں سن رہا ہوں اور میں خود ہی سن رہا ہوں اور سمیت سفل ہو رہا ہے بس دوسرے سنے یا نہ سنے سپیچ ڈبلو وٹر پانی پانی کی بچت پانی آئی رہا ہے آئی رہ ایک بکیٹ دو بکیٹ تین بکیٹ چار بکیٹ کتنے بکیٹ لگتے ہیں پتہ نہیں نہ کون دیکھتا ہے یہ سوچتے ہیں باتروم میں کوئی آکے دیکھتا تھوڑی نہیں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ گھسو جب تک کوئی کہنے کہ آج تھوڑے نکھار لگ رہا ہے چہرے پر گورا بننے کی مہتفہ کانکشہ تو ووٹر جہاں جہاں پانی پینا اتنا ہی ہے پر بھر کے لیا گلاس بھر اور پیا تھوڑا سا اور پھیک دیا باقی چائے اتنی بھر کے لی پی اتنی اور رکھی ہوئی آدھی جگہ جگہ پر جب پتہ ہے کہ پینا نہیں ہے اتنا پیاس اتنی نہیں ہے اور جب پیاس ہے تو ہی پینا جیسے ایک ٹرین میں ایک چھوٹا سا بچہ پانی کی بوتل بیچتے بیچتے آیا اور کسی نے کہا ادھر آؤ اس نے کہا کیا کتنے میں دی پانی کی بوتل اس نے کہا دس روپے اس نے کہا آٹھ روپے میں دو بچے نے کہا نئی نئی دس روپے اس نے کہا اس نے کہا نئی نئی دس روپے اس نے کہا آٹھ روپے اس نے کہا دس روپے اس نے کہا آٹھ روپے پھر بچے نے کہا جاؤ اس کا مطلب تم کو پیاس لگی نہیں ہے مطلب پیاس لگی نہیں ہے پیاس لگی ہوتی تو ایسا سب نہیں کرتے یہ تو دوسری بات تھی پرندو ہم بات کر رہے ہیں پانی کی بچت نہانے کا پانی پینے کا پانی یا پھر کہیں نل چالو ہے پورا بند نہیں کیا ہوا ہے تھوڑا 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 چالو ہے جہاں جہاں لکیج ہو رہا ہے یادی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس لکیج کو سٹاپ کرنے کے لیے تو ضرور کریں ایسا نہیں کہ نل چالو ہے اور ہم وہاں سے گزر گئے اور وہ چالو ہی رہ گیا یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی پیچھے جو آ رہا ہے وہ وہ بند کرے گا چاہے کدھر کا بھی پانی ہو جل کا تو بچت کرنی ہی کرنی ہے چاہے کہاں کا بھی پانی ہو چاہے یہاں وہاں کہیں کہا بھی کوئی بھی پانی ہم ای 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 فور ایٹیبلز ارثات فوڈ ارثات ان ان کی بچت پتہ نہیں آج برمہ بھوجے نے کیا کھاؤں اور کیا نہیں سارا کے سارا ڈال دیا اتنی نئی نئی چیزیں بنی ہے بعد میں پتہ چلا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں اور آدھا ایسی ڈال کے جاؤ جا کر دیکھو وہاں پر وہ جو جھوٹن کا جو برتن ہے اس میں کدنا ویسرے 1986 عویقت مہاباک کے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دکھ بھنجک بھوجن ہے ایک ایک دانہ مہر کے سامان ہے جب پتہ ہے کہ ہم اتنا کھاتے ہی نہیں ہماری کیاپیسٹی نہیں ہے جب پتہ ہے یہ نئی چیز ہے جو آج تک کبھی کھائی نہیں تو اتنا کیوں لے رہے ہو بس ایک چم تھوڑا سا ایک دانہ اتنا ہی لو اگر اچھا لگا تو اور لینا ہے سامنے سامنے کو بیٹھنے تو تھالی بھر کے پرانتو کچھ کس کو عادت ہوتی ہے پروسنے والوں کو پورا بھر کر ہی ڈالنے کی اتنا ڈالتے فراک دیر میں تھالی ادھر کر لینے چاہیے ہم تھالی الڈ نہیں تو ان کی عادت ہوتی اتنا وہ پہلے تو وہ جو ہوتا ہے کر چی کہو یا جو بھی دینے کا سپاتر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ زیادہ ہی ڈال دیتے جتنا کم سے کم لینا ہے اور کم لینا ہی اچھا ہے کھانا جب پیٹ آدھا بھر جائے تو سمجھ لینا بند کرنا چاہیے دوسرا ای الیکٹریسٹی بجلی جہاں جہاں پر ہے جو جو بجلی کے سادھن ہے لائٹ فین اے سی سب کچھ جہاں جہاں بجلی ہے جتنا اس کا کم کنزمشن کرو اتنا اچھا ہے الیکٹریسٹی اور یدی ایسی ہی چالو ہے تو بند کر دینا نہیں تو بھاگ بھاگ کے امری سوچ کے آگے باتروم کا لائٹ چالو ہے ہاں ادھر جو ادھر مائنس کمرے سے چار دن کے لئے باہر جا رہے جب آئے تو دیکھا فین چالو یہ چار دن چالو یہ جاتے سمیں چیکنگ کی نہیں کی سب بند ہے الیکٹریسٹی پھر اس کے بعد میں پھر سے تی تی ار ترانسپورٹیشن جہاں پیدل جا سکے وہاں پیدل ہی جانا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لئے وہان فور ویلر گاڑی ادھر ٹو ویلر فور جو بھی ہے ٹرانسپورٹ جتنا ہو سکے اتنا کم کیونکہ وہ بھی یگی کی بچت کرنا ہے سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے ٹھیک ہے نا تو ہسپیٹل میں پھر اگلی بار بھار رکھتے ہوئے نہیں دکھنا چاہیے گیٹ کے پاس گاڑی کے لئے بارش ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہے اگلا پھر سی ٹی ارثات چیزے چیزے ارثات سادھن چیزے سادھن اتنی ساری وستو اے لے کے رکھ دی ہے اور ساری ایسی پڑی ہوئی ہے اتنی لے کے رکھ دی ہے کیونکہ سوگات ملتے جاری ہے اور وہ رکھی ہوئی ہے سوچ کے جو چیز پچھلے پچ سال میں کام نہیں آئی ارثات ابھی دینے کا سمیں ہے جیسا وہ کہتے ہیں موبائل میں جو اپ اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے کتاب اور وہ ایک مہینے میں یوز نہیں کیا اس کا مطلب کبھی یوز نہیں کریں گے ایسا سمارٹ فون کے لیے ڈکٹم ہے جو ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ تو کر لیا بہت انٹریس سے اور اس کا use کری نہیں رہے کتاب بہت اچھی مل داؤنلوڈ کر کے رکھ دی پرانتو آج تک پڑی نہیں ایک مہینے میں تو ایسا نکال دو وہ اپلیکیشن آپ کے کام کا نہیں ہے وہ تو رکھی ہوئی ہے نا پھر اگلا ای ارثات environment پریہ ورن پریہ ورن کو بھی کیا کرنا ہے اس کا selection کرنا save the environment ارثات کیا کیا کرنا کچڑا نہیں سکھنا کہا پہ یہاں سے آبو روڈ جا رہے ہے تولی ہات میں ہے کھا لیا تولی کا پیکٹ کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے باہر چوکلیٹ کھایا چوکلیٹ کا ریپر پھیک دیا بسکٹ کا پیکٹ تھوکنا ہاں کئی سارے لوگوں کو عادت ہے یہاں والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے مدون کے پریسر کے اندر بھی تھوکتے رہتے ہے جہاں دیکھو وہاں تھوکنے کی عادت سپٹ کرنا وہ الگ بات ہے وہ تو دوسری بات ہے ہم یہاں تھوکنے کی بات کر رہے تھوکنے کی بات جہاں دیکھو تھوکنے کیلئے جگہ ہے وہی جانا ہے چلتے چلتے کوئی جھاڑ دیکھا تھوک دیا اور گئے آگے کہاں پر آگن میں آگن کی پریسر میں یہ سپٹ کرنا تو پریہ ورن کا سور کرنا ہے اس میں تو بہت ساری وات ہتی ہے اور دیکھیں گے آگے کہاں تھے اے اے ارثات ایڈکشن ایسی عادتیں بہت ساری عادتیں لتے نہ ہو جس میں خرچہ ہی خرچہ ہے خرچے والی عادتیں جیسے ایک عادت اس کو پورا کرنے کے لئے بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ شاپنگ ہو سکتا ہے بائنگ ہو سکتا ہے اور سنسار کیلئے کہا جاتا ہے یہ جیسے ان کو اتنی ساری ایڈکشن ہوتی ہے سموکن کہو اس طرح کی ایڈکشن یہاں تو وہ سب نہیں پر یہاں پھر دوسری چیز ہے چائے کافی یہاں تو چلو مدوون کی بات نہیں یہ ہم مدوون کے باہر کی باتیں بتا رہے ہیں مدوون کے باہر جو لوگ گھر گرہستی میں رہتے ہیں ان کو اتنی ساری عادتیں بنا رکھی ہے کہ ان عادتوں میں اتنا کچھ خرچہ ہوتا ہے بہت ساری عادت ایسی ہے ہر ایک اپنی سوچ کہ مجھے ایسی کون سی عادت ہے جس میں خرچہ ہی خرچہ ہے تو addictions اس کے بعد M M for money دھن کی بچت دھن کہاں خرچ کرنا ہے کیسے خرچ کرنا ہے saving کتنی ہو رہی ہے ایسی ویسٹ نہیں کرنا ہے بھے مطلب ویسٹ کر دو saving کرنا ہے بھار والوں کے لئے بہت ضرور یہ پیسو کی saving کرنا فیضول خرچ نہیں کرنا دیکھنا کہ سب سے cheap کون سی چیز مل سکتی ہے cheap سے cheap کوئی offer ہے کیا اس کے جروری ہے H مطلب housing ارثات accommodation سنسار والوں کے لئے ایسا housing ایسا accommodation لے پیتے ہے کہ اس میں اتنا خرچ کرتے اتنا خرچ کرتے اتنا خرچ کرتے ہے کہ بات مت پوچھو اس کے decoration میں ہر چیز کے لئے تو کہنے کا بھاو کی بچت کرنی ہے کن کن چیزوں بول کی بچت تیسری سمی کی بچت دھن کی بچت اس کے بعد شواس اور وہ ایکی ہے پرانتو سمی اور شواس اور پانی اور بجلی ان کو waste نہیں کرنا ہے کہیں پر بھی چاہے نہانے کا پانی ہو یا چاہے کوئی بھی پینے کا ہو یا کوئی بھی ہو یا liquids جو بھی ہے جہاں چالو دیکھ رہا ہے وہاں سے ہم گزر رہے بند کر دے ٹھیک پر ایسا نہیں کہ ہم کو پتہ نہیں بات روح میں کوئی ہے رات کا سمی ہم نے لائٹ بن کر دیا اور وہ اندر اندر میں کوئی ہے اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے اس اس کے لئے چمچ سے سارپ پھیک دو اور چلو چپ چپ نکل کر اور یاترہ بھوجن یاترہ بھوجن میں ایک دن کا سفر ہے پران تو پتہ نہیں اس تمہیں کیا ہو جاتا ہے کھاؤ 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 اس کو پتہ ہے کھتنا لینا ہے پر وہ بتائیں گے ڈیمانڈ کریں کہ اور ایک بار بھوجن کریں گے تھوڑا سا دو پر ڈا کھائیں گے اور باقی سب چھوڑ دیں گے اور گھر پہ جا کے پتہ نہیں اس کا کیا کر دیں کھاتے کھاتے بہا جا جا کے پھیک دیتے سارا یاترہ بھوجن میں اتنا لے لیتے ہے اور پھیک دیتے سب جا اور پھر دوسرے بتانے والے بھوتے آرہے سودے کا چھوڑو چھوڑو فریش لو فریش تو کتنی چیزیں ہیں ایک دو تین چار پہ چھ سات ناؤ دس گیارہ بارہ بارہ چیزیں ان بارہ چیزوں کی بچٹ سکیم بچٹ سکیم دس سویٹ ٹیم بچٹ سکیم اس کو پورا